موسیقی موسیقی ناظرین میں ہوں آہم ازمان شاید حسین بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زمین نیوز کی خصوص کی نشیات بہار رمضان ناظرین اس وقت کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک شور مچا ہے کہ کراچی کا ایک بیٹا ہے جو کہ ان لوگوں کی لئے سڑک کے اوپر سہر وفتار کے انتظام کرتا ہے جن کے پاس کوئی اثرہ نہیں ہوتا جی ہاں بلکل ایک ایسا نام جو ہر وقت اس پاکستان میں جب بھی کوئی مسئیبت آئی جب بھی کرونا وائرس کی بابا پھیلی اور یہ شخص کراچی کا بیٹا زفر عباس کھڑا رہا اس وقت میرے ساتھ مجھے زفر صاحب سلام علیکم جی وعلیم صاحب لوگ تنقید بھی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب آدمی کام کرنے جاتا ہے تو سوالیاں نشان بھی اٹھتے ہیں کیا آپ کے ذہن میں آیا کہ اتنا بڑا جو نظام آپ نے رمضان کو آپ نے ایک ایونڈ کا وہ دے دیا ہے بہت سارے لوگ آتے ہیں تنقید کی جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے گھر میں کھانے کو وہ بھی آکے کھا رہے ہیں اور جن کے لئے سجایا گیا ہے اسٹیج پورا وہ تو آتے ہی آتے ہیں تو یہ ویجن کہاں سے آیا آپ کے رمضان دیکھیں پہلی بات تو یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ تنقید کرتے رہیں گے ہم تو کل یہاں لوگوں کی شکلیں دیکھ کے رو رہے تھا اور ہم نے روتے ہوئے ویڈیو ڈالی ہے کہ یہ تو ہم نے لوگوں کو ملانے کے لئے ایک دسترخان لگایا تھا جہاں تمام زبان بولنے والے تمام مذہب مسئلہ کے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں لیکن یہاں تو جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو قیامت خیز محول ہے آپ دیکھیں گے دہل جائیں گے اور میں نے کل بولا کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے شاید ہم اپنے کسی پیارے کو دفنا کر آئے ہیں اور اس کے بعد کی علمات ہیں وہ سب چیزیں ختمی ہو گئیں لوگوں کے چہروں میں چمک نہیں ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو مسئیبت زدہ ہیں اور جو تنقید کرنے ہیں وہ کریں ان کو روکا کس نے ہے آج تک تنقید کرتے آ رہے ہیں کرتے رہی ہیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اور ہمارا کام بڑھتا جا رہے ہیں اچھا زفر صاحب کرونا کے اندر بھی آپ نے بڑا کام کیا لیکن اس دفعہ تو کرونا سے آئی آسمان تک پہنچ چکی ہے میڈل کلاس سب کا بھی اس وقت ہاتھ پہلانے میں تجبور ہو گیا ہے لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتے وہ نہیں آ پاتے زستر خان پر کیونکہ میڈیا بھی یہاں پر دیکھ رہا ہے ان کی کیمرے کی آگ بھی ان کو دیکھ رہی اور عزت نفس بھی ہوتا ہے تو ان کی لئے کیا انتظام کیا ہوا ہے ہم نے ڈیلی رات بارہ بجے یہاں سے پارسنا کر رہے ہیں گھروں پہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہر علاقے کے جو لڑکے ہیں جو پہلے علاقے پوشوں کو جانتے ہیں یہاں سے آگے کھانا لے جائیں لیکن آپ افسوس دیکھیں کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید دو چار دس ہزار پیکٹ جائیں گے تو لاکھوں کی تعداد میں درخواستیں آگئی ہیں لیکن ہم جو ست تک بھی کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں گورمنٹ ساتھ دے رہی ہے آپ کا نہیں گورمنٹ اس میں کہاں سپورٹ گا اگر گورمنٹ سپورٹ کر دے گی تو لوگوں گھروں پر ہر ایک شخص سے گھر پہ کھانا پہنچ جائے گا تو یہ کراچی کے وہ لوگ ہیں مخیر حضرات جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں ملکل ایسے یہ آج کا کھانا بھی جو ہے فیضان راوت صاحب کی جانب سے وہ بیٹھے ہیں میں پیچھے پیزا پوائنٹ کے آنر ہے بہت شکریہ ناظرین اس وقت میرے ساتھ کراچی کے ایک ایسے شہری موجود ہے دو دد رکھتے ہیں جذبہ رکھتے ہیں فیضان راوت ان کا نام ہے اور یہ زفر عباس کے ساتھ جڑے ہوئے سب سے پہلے سوال پوچھتے ہیں کہ راوت بھائی کیا بجا بنی زفر عباس کے ساتھ جڑنیے کی میرے نام فیضان راوت ہے میں جنرل شکریہ اور کراچی رسٹرنڈ اسو سیشن کا وائس چیئر مو جنرل سیلٹ ٹیکس کمیٹی کراچی چمبر کا اور بھی بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں زفر بھائی کے ساتھ سالوں سے جڑے ہوئے آج سے نہیں جڑے ہوئے زفر نے ہمارے ساتھ کوویڈ میں دیا اور کراچی رسٹرنڈ اسو سیشن کے جتنے معاملاتے اس پہ زفر نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہمیں احمد بڑا ہی مدد دی مورالی بھی سپورٹ کی جہاں جہاں اس کے تعلقات تھے ماہو سے سپورٹ کی ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ رویا وہ تو اس کے بعد ہم اس ساتھ کھڑے ہوئے وہ دینے اور آج کا دینے ہم اس کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں اور ڈائلیسٹی سینٹر ہو کوئی چیز ہو ہم ہر جگہ سپورٹ بھی کرتے ہیں بتاتے بھی ہیں لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کروا کے دیتے ہیں اور دوستوں سے مدد کرتے ہیں ہمارے بہت سارے دوست ہیں بغیر کسی زفر بھائی کے بھی بہت سارے دوست ہیں جو بغیر کسی مذہب کے بغیر کسی تفریق کے بغیر کسی رنگوں نسل کے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں آپ جائیے گا ایک ایک بندہ چیک کیجئے گا تو اس میں بلا رنگوں نسل لوگ بیٹھے ہیں اور کراچی کے تمامی لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں کراچی کے شہر میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پانی کا ہے پانی فرامنی ہو رہا میگا سٹی ہے کہتے ہیں کہ کراچی سے پورا پاکستان چلتا ہے یہاں پورٹ ہیں ہمارے ائرپورٹ سے انٹرنیشنل لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ وہ عوام ہے جو سفید پوش عوام ہے میڈل کلاس عوام ہے اپنے گھروں سے نکلی ہے اور یہاں آ کر سہر افتار کر رہی ہے تو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ایک تو ریاست کو اور عوام کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آج تو آپ یہ سہری قرار ہیں لیکن کیا ساری زندگی جی ڈی سی سہری افتار کرائے گی یا ان کو کھانے دے گی یا ان کے لئے کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں زفر جانا کراچی کا بیٹا ہے ایسے بیس پچیس کراچی کی بیٹے کراچی پہ نکالا ہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسری اور چیز میں آپ کے بتاؤں ہر آدمی نے دھوکہ دیا خان صاحب نے ہمیں دھوکہ دیا چودہ سیٹیں یہاں سے لیے ایک رات یہاں پر آگے سوہے نہیں ہوئی شخص دوسری چیز یہ اس نے کا ڈیسیلنڈیسن پرانٹ دیں گے نئی دیا ماس ٹرانجنٹ دیں گے نئی دیا جو آلریڈی بناوا تھا میٹرو کا روٹ وہ بھی کمپلیٹ نہیں کر سکا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ نوکرییں دیں گے آپ ساڑھے تین سال رہیں ستر ہزار بنتی ہے اگر دس پرسنٹ بھی دیا تو میں معافی مانگ لیتا ہوں پچاس لاکھ گھر کا وعدہ کیا ساڑھے تین سال رہیں پینتیس لاکھ بنتے ہیں اگر ساڑھے تین لاکھ بھی دیا میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں تو میں ان کی ذاتیات پر کوئی تبوہ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے ہمیشہ ہمیں دھوکا دیا ہمیشہ کراچی کو دھوکا دیا گیا ہے اب ہم اس دھوکے میں نہیں آئیں گے ہم خود باہر نکلیں زفر عباد جیسے لوگوں کا ساتھ دیں اور اس زفر عباد جیسے بیس پچیس لوگ کراچی میں نکل آئے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دبائی کے اندر وہاں پر کوئی دریا نہیں ہے وہ لوگ سمندر کے پانی کو ڈی سیلینیٹ کر کے اور استعمال کے قابل بنا رہے ہیں اگر ہم طریقے سے اپنے شہر کو سنبھال لیں لیکن ہم اب تک پیشتر سال تک کراچی اپنے دوسرے بھائیوں کا پالتا واہ ہے اس وقت کراچی جو بڑا بھائی ہے اس کی کمار خود جھگ چکی ہے جسم پر پیچز لگ چکے ہیں جگہ جگہ سے کراچی زخمی ہے اب ہمیں ہمارے ہمارے لوگوں کے لئے مدد کی ضرورت ہے نہ ہم اب کسی کو بھیگ دیں گے یہاں سے آتے ہیں بھیگ مانگنے کے لئے نہ ہم ان کو بھیگ دیں گے نہ ہم ان کو اب کچھ اور دیں گے ہمیں ہمارے پیسے ہمارے اوپر لگنے چاہیے ہم لوگوں تک میسیج یہ پہنچائیں گے کہ جس طرح ہمارے دوسرے شہر بنا دیئے خدا کا واسطہ آپ کراچی کو سیرس لے لیں آپ اس کو بنائیں میرے ساتھ اس وقت پاکستان کی لیجنڈ کھڑی ہے جن کے سامنے میرا قد بہت چھوٹا ہے زہبہ شاناز ان کا نام ہے اور میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ کراچی کا جو بیٹا ہے زفر عباس کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے کھڑی ہیں دن ہو رات ہو آندھی ہو توفان ہو یہ آپاں موجود ہوتی ہیں اور سب ان کی تعریفیں کرتے ہیں پاکستان کے کیسا لگتا ہے کیا جذبہ آیا کہ زفر عباس کے بعد کھڑا ہونا ہے آج سے کافی سال پہلے ایک بول پر انٹرویو تھا زفر بھائی وہاں آئے تھے جب مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا اور میں نے ان کے کام اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ یہ کس طرح بزرگوں کے لئے گھر بنا رہے ہیں کس طرح کھانے کا انتظام کر رہے ہیں کیا تو میرا دل یہ چاہا کہ پاکستان اور خاص طور پر کراچی کا ایویٹا جو کچھ کام کر رہا ہے پاکستان کے لئے اور دنیا بھر میں اس کو اپیشیٹ کیا جا رہا ہے تو میں بھی کراچی کی بیٹی ہوں میں نے کہا میں بھائی کے ساتھ چل پڑوں کیونکہ مولا کے زمانے سے آپ دیکھیں جب بھائی چلتے ہیں تو بہنیں تو ساتھ ہوتی ہیں تو میں اس راستے پر جائیں مثال دی آپ نے اور اس سے بڑی مثال میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہے ایک سوال ہو رہے ہیں پاکستان کے اور بھی شہر ہیں کیا ان شہروں میں زفر عباد جیسا بیٹا کسی نے نہیں جنا ہو سکتا ہے ان کی اممہ نے وہ چیز نہ کھائی ہوں زفر کی اممینہ کھائی اور شکریہ کون سے علاقے سے آیا گارڈن سے گارڈن سے کیسا لگتا ہے یہاں پر بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا یہاں کا حساب کتاب ہے سکون سے یہاں فیملیز آیا جاتی ہیں اچھا خواہ کے چلے جاتی ہیں کیسا لگتا ہے بہت اچھا سہتو صفائی کا بھی بہت اچھا خیال ہے اور انوائمنٹ بہت اچھا ہے آجی اس وقت میرے ساتھ پاکستان کی لیجنڈ اسلام شیخ موجود ہیں بڑی ڈرامے کی ہیں بڑی فلمز کی ہیں اس وقت یہاں موجود ہیں کراچی کے بیٹے زفر عباس کے ساتھ اور یہاں سہر کا سارے انتظام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹی وی آرٹس جو اس وقت یہاں موجود ہیں عوام ان کو دیکھ کے خوش بھی ہوتی ہے پوچھتے ہیں کیسے تاثرات ہیں سر بھی بتائیے گا کراچی میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں لوگوں نے اللہ تعالیٰ عنہ کو عربوں روپیہ دیا ہے کیا ان کا دماغ اس طرح نہیں چلتا ہے کہ وہ کراچی کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے دسترخان لگائیں دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے کہا کہ عربوں روپیہ دیا ہوا ہے ان کے مشیر بہت برے ہیں جو ان کو ایڈوائز نہیں دیتے یہاں زفر عباس سے ہی ایڈوائز لے لیں یہاں بے شمال لوگ ہیں جو مطلب یہ کہ اس طرح کے کارے خیر کا کام کر رہے ہیں میں خود بھی آرٹس ویلفر چلا رہا ہوں تو ہم لوگ کس طرح چلا رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے لوگ ہیں جو مخیر عذرات ہیں ان کو اس طرح کے لوگوں کا ہاتھ بنانا چاہیے لیکن وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے آتے ہیں لیکن ان کے جو مشیر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں سیر اس میں نہیں آپ ادھر لگا دیجئے وہ دوسری طرف لگا دیتے ہیں اب آپ ایک کیمرہ دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھیں ہزاروں آدمی ہزاروں آدمی ہیں اور یہ ہر سال ہوتا ہے اور اس طرح ہر آدمی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو ایڈوائز کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ زفر عباس کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے اس کے پاس ٹیم بہت اچھی ہے میں نے ہمیشہ جو کام بولا اس نے نہ نہیں کیا چاہے دیر سویر ہو گئی یا آگے پیچھے کام ہو گیا لیکن اس نے کوشش ضرور کی ہے تو زفر عباس کا ایک دماغ چلتا ہے اس کے ساتھ ایک ٹیم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی زندگی دے سینئر صحافی زائم رزبی موجود ہیں جو کافی عرصے سے فیلڈ میں موجود صحافت کریں سر بتائیے گا کمیشنر کراچی نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ریٹ لیس جاری کری تھی اس میں بگرے کے گوش چودہ سو روپے کے لئے مرگی چھ سو روپے کلو اور آٹھ سو روپے بچیا کا گوش لیکن آج کراچی میں پہلے روزے وہ کہیں بھی یہ ریٹ دکھائی نہیں گئے ریٹ ناکام دکھائی گئے اے سی ڈی سیز کہیں نظر نہیں آئے کس طرح سے دیکھتے ہیں کمیشنر کراچی کے ریٹ لس کو دیکھیں یہ ایک مزاق ہے آپ کے جو کمیشنری نظام ہے جو کمیشنری سسٹم ہے بری طرح سے کولیپس ہو گیا ہے یہ اے سی ڈی سی کیا کرتے ہیں آپ فیلڈ جرنلسٹ ہیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں سب کے اپنے اپنے جو ہے وہ معاملات سیٹ ہیں مارکیٹ سے جو دکاندار ہیں وہ ان کی بالکل بھی نہیں سنتے آج بھی ایک آرڈیننس پاس کیا گیا ہے کہ جو بھی گراہ فروشی کرے گا یا منافع خوروں کے خلاف آپریشن ہوگا آج ایک آرڈیننس پاس ہوا ہے جس میں کہا گیا کہ نہ صرف یہ ہے وہ دکانیں سیل کی جائیں گی بلکہ جو مال ہوگا جو سامان ہوگا اس کو بھی ضبط کر لیا جائے گا آپ کیا سیاسی انفلینس جو مافیات ہیں ان کا اس قدر اثر و رسوخ ہے کہ یہ کمیشنر کراچی بھی بے بس ہیں یہ ڈی سیز جو ہیں یہ بے بس ہیں جب یہ سسٹم کے تحت لگائی جائیں گے جب ان ڈی سیز کو اور یہ جو کمیشنر ہیں جب ان کو پولیٹیکلی امریلا کے نیچے ان کو لگایا جائے گا تو یہ کیسے کھل کے کام کر سکتے ہیں ناظرین زمین نے اس کا اپنے خصوصی پروگرام باہر رمضان دیکھا کہ کراچی کے علاقے نمائش اورنگی پہ ایک دسترخان سجاتا ہے کراچی کا بیٹا زفر عباس جس نے کووٹ کے اندر یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور آج یہ رمضان المبارک جو ہے وہ ایک ایونٹ بن چکا ہے کراچی کے مختلف علاقوں سے لوگ اپنے بچوں عورتوں کے ساتھ یہاں پر سہری کا انتظام کرنے کے لئے آتے ہیں اور یہاں پر لفت اندوز بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس مہگائی کے دور کے اندر اتنے مہنگے مہنگے کھانے نہیں کھا سکتے کراچی کے شہر کے بڑے بڑے ہوتلز کے اندر آپ سہر افتار کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی میری ان مخیر حضرات سے گزاری سے کہ اپنے ایڑھ گرد ان لوگوں پر نظر رکھیں جو کہ سفید پوشی کے اندر ہاتھ نہیں پھیلا سکتے میری اور میری کیمرہ ٹیم کو زیادہ دیجئے اللہ میگے وال